دی جی آئیس آئی دی جی آئیس آئی کی تقرری کے لیے جو قانونی طریقہ ہے وہ اختیار کیا جائے گا وزیراعظم صاحب کی اور چیف آئیس سٹاف جنرل کامر باجوہ کی بہت طویل نشست ہوئی جنرل باجوہ اور پرائم منسٹر صاحب کے آپس میں بہت ہی قریبی اور بہت ہی خوشگوار تعلقات ہیں کبھی بھی پرائم منسٹر آفس کچھ ایسا ہرگز قدم نہیں اٹھائے گا جس سے پاکستان کی فوج یا پاکستان کے جو سپاسالار ہیں ان کی عزت میں کمی ہو پاکستان کی فوج اور پاکستان کے سپاسالار کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے پاکستان کے وزیراعظم یا پاکستان کے سیول سیٹ اپ کی عزت میں کمی ہو ڈی جی آئی ایس آئی کی تائیوناتی وزیراعظم کا اختیار ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی تائیوناتی کے لیے قانونی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا کابینہ اجلاس کے بعد فواد چوہدری کی بریفنگ کہا وزیراعظم اور آرمی چیف میں بہت زیادہ خوشگبار تعلقات ہیں گزشتہ شب طبیل ملاقات ہوئی وزیراعظم آفیس ایسا قدم نہیں اٹھائے گا جس سے فوچ اور سپاہ سالار کی عزت میں کمی آئے فوچ جیسا قدم نہیں اٹھائے گی جس سے وزیراعظم کے بکار میں کمی آئے بڑی تفصیل کے ساتھ ون ٹو ون میٹنگ ہوئی آرمی چیف کی اور پرائم منسٹر کی اور چیزیں آلماس ساری تیہ ہو گئیں وہی انڈرسٹینڈنگ جو کل تھی آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ پھر بھی وہی انڈرسٹینڈنگ قائم رہے گی وزیراعظم اور آرمی چیف کی ملاقات میں تمام چیزیں تیہ ہو گئیں ہیں وفاقی وزیر غلام سرور خان کی پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو بولے وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف کے درمیان گرم جوشی والے تعلقات ہیں فرق تو گھر میں شہر اور بیوی کے درمیان بھی آ جاتا ہے لی جی آئی اصائے کا معاملہ اتنا تھا نہیں جتنا بنا دیا گیا لوگوں نے سوشل میڈیا پر غیر ضروری طور پر تفسری کیے حکومت بننے کا راز جہانگیر ترین کا جہاز جہانگیر ترین نے حکومت سازی میں اپنا احسان جترا دیا کہتے ہیں پنجاب میں پیڈیا کی نشستیں نون لگ سے کم تھی جہاز چلا تو حکومت بنی عمران خان کا پیغام ملا تھا پنجاب میں حکومت نہ بنی تو کوئی فائدہ نہیں وزید بولے انہیں الیکشن سے چھ مہ کبل غلط اور فضول فیصلے سے نااہل کیا گیا سازشوں کے باوجود عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا الیکشن کمیشن پر الزامات کا معاملہ آزم سواتی کو ذاتی حیثیت میں بلانے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق وفاقی وزیر کو 21 اکتوبر کو الیکشن کمیشن میں ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا آزم سواتی سے توہین عدالت آرڈننس اور الیکشن کمیشن ایکٹ کے تحت الزامات کا جواب طلب کیا جائے گا بلوچستان کا سیاسی بہران کی چھتانے میں مصروف جام کمال اور ناراض ارکان اسلام آباد پہنچ گئے قدوس بزنجو زہور بلیدی اور عبد الرحمان خیطران تینوں ناراض ارکان اہم شخصیت سے ملاقات کریں گے وزیر اعلی بلوچستان کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر بات چیت ہوگی اسلام آباد میں پہلے سے موجود گوڑنر زہور آگا کی وزیر اعظم سے ملاقات بلوچستان کی وزارت اعلیٰ کے علاوہ حکمران جماعت کے سربراہی کے لیے بھی کش مکش جام کمال کا یو ٹرن بی اے پی کی صدارت چھوڑنے سے انکار کر دیا کہتے ہیں ادم اعتماد کے حوالے سے نمبر سکیم جلد سامنے آ جائے گی بی اے پی کی پور کمیٹی نے زہور بلیدی کو قائم مقام صدر بنا دیا پارٹی درجمان کہتے ہیں کہ متبادل صدر کی نمسکی کے بعد جام کمال کی استیفے واپس لینے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں نیب کا مریم نواز اور محمد صدر کی زمانت منسوخی کے لیے عدالت سے رجوع موقع اختیار کیا کہ مریم نواز نے زمانت کی رہایت کا غلط استعمال کیا اسلام آباد ہائی کورٹ آج ایون فیلڈ ریفرنس اپیلز پر سماعت کرے گی مریم مورنگ زیب کا کہنا ہے کہ چوروں کو آرڈیننس کی شکل میں ان آر او اور مریم نواز کی زمانت منسوخی کی درخواست چیرمن نیب کی توسی نون لی کی قیادت کے خلاف جھوٹے مقدمات کی مرہون منت ہے قومی اعتصاب بیورو کو نئے ترمیمی آرڈیننس کے اہم نکات کی تشریخ ترکار نیب کا وزارت قانون سے رابطہ ترمیمی آرڈیننس کے اہم نکات پر رائے طلب وزارت قانون کی رائے موصول ہونے تک تمام بیوروز کو نئے آرڈیننس کے تحت فیصلوں سے روک دیا گیا وزارت قانون کی رائے آنے تک نئے آرڈیننس کے تحت کوئی فیصلہ نہ کیا جائے بیوروز کو لکھے قط میں ہدایت وفاقی قابینا نے رحمت اللی العالمین آتھارٹی کے قیام کی منظوری دے دی ائر سیال کے لائسنس، صفغان تاجروں کے لیے بزنس، غیر ملکی ماہرین کے لیے ای ویزا کی منظوری ڈاکٹر قدیر خان کے احسال سواب کے لیے فاتحہ خان نے فباد چہدری کہتے ہیں کہ ڈاکٹر قدیر کی آخری رسومات اور جنازے میں پندرہ وزارات شریک ہوئے مزید بولے اسلام آباد پر آئیروز مظلمے کی صورت یلگار کر دی جاتی ہے اسلام آباد میں اجتماعات سے نمڑنے کے لیے نیا یونٹ دنایا چاہ رہا ہے دنیا بھر میں اشیاء قرنوش کی قیمتیں دس سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں امریکہ میں پولٹری، گوشت، مچھلی اور انڈو کی قیمتوں میں پندرہ اشاریہ سات پیسد اضافہ دنیا میں قرنی تیل کے نرخوں میں ایک سال میں ساٹھ فیصد اضافہ ہوا گزشتہ ماہ فود پرائس انڈیکس ایک سو تیس تھا جو ستمبر دوہزار گیارہ کے بعد سب سے زیادہ ہے پاکستان میں مہنگائی مزید بڑھے گی آئی ایم ایف نے خطرے کی گھنٹی بجا دی معاشی آؤٹلوک ریپورٹ میں کہا آئندہ مالی سال مہنگائی کی شرح بڑھ کر نو آشاریہ دو فیصد تک پہنچ جائے گی شرح نمود چار آشاریہ آٹھ کے حدف سے کم چار فیصد رہے گی موجودہ سال میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تین آشاریہ ایک فیصد ہونے کا امکان ہے بیروزگاری کی شرح پانچ فیصد سے کم ہو کر چار آشاریہ آٹھ فیصد پر آنے کی توقع ایف آئی ای لاہور نے سٹرکچر طریقے سے 63 ملین ڈالر خریدنے والوں کا سراخ لگا لیا ذرائع کے مطابق سٹیٹ بنک سے قفیہ رکھنے کے لیے ڈالر کی درسیل کو دانستہ 35000 سے کم رکھا گیا 35000 ڈالر سے کم مقدار ظاہر کر کے ہزاروں ٹرانزیکشنز کی گئیں شر میں جوائنٹ چیپس آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا سے قائمہ کمیٹی کے وفت کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق سینٹ قائمہ کمیٹی دفاع کے وفت کا جوائنٹ سٹاف ایڈکوارٹرز کا دورہ کمیٹی کو جوائنٹ سٹاف ایڈکوارٹرز کے کردار اور کام پر جامع بریفنگ تینوں مسلح افواز کے امور اور سیکیورٹی محال پر روشنی ڈالی گئی آرمی چیف جنور قمر جاوید باجفا کا گجرمالہ کا دورہ چینی ساختہ وی ٹی فور ٹینک کی سٹرائک فارمیشن میں شمولت کی تقریب میں شرکت وی ٹی فور جدید ترین ٹینک کا عملی مظاہرہ بھی دیکھا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے دشمن کے خلاف بالدستی کے لیے روایتی صلاحیتوں کی متواتر بہتری پر زور دیا کہا کہ جنگ کی بدلتی حیرت آلہ پیمانے کی مہارت اور سخت تربیت کی متقاضی ہے پھل جھڑیاں چھوڑنے اور شگوفے بکھیرنے والا غربت اور بیماری کے باعث مرجھا گیا پالج کا شکار کومیڈین ماجد چہانگیر امداد کے لیے سڑکوں پر آنے پر مجبور کہتے ہیں کہ حکومت نے تمغہ امتیاز تو دیا لیکن کوئی امداد نہیں کی نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ کا فائنل خیبر پکتونخا اور سنٹرل پنجاب کی ٹیمز ہوں گی متے مقابل پہلے سمی فائنل میں نورڈن نے 157 رنز کا حدف دیا جو خیبر پکتونخا نے 5 وقتوں پر حاصل کیا دوشے سمی فائنل میں سن کی ٹیم صرف 142 رنز کا حدف دے سکی سنٹرل پنجاب نے 3 وقتوں کے نقصان پر حدف حاصل کر کے فائنل کے لیے سیٹ پکی کر لی اور موسیقی کے بے تاج بادشاہ استال نصرت فتح علی خان کا آج 73 ماہ جنم دن منایا جا رہا ہے نصرت فتح علی خان نے اپنی مسہور کن آواز اور دل نشی سوروں سے دنیا بھر میں لوگوں کو اپنا کرویدہ بنایا موسیقی